ہم اسے میں ڈھوڑنا ہی چاہ رہے تھے کہ عام طور پر یہ جو چھوٹے جو سلانگز اور پیٹ ورڈز بنائے جاتے ہیں اس کے پیچھے کہیں 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 رومینس چھپا ہوتا ہے عام طور پر محبوب کو لوگ اپنے پیار کے نام سے کرتے ہیں تو میں ہی جاننا چاہ رہا ہے کہیں کوئی رومینس ہے یس یس I had romance I loved you know میری زندگی میں میرا خیال ہے تین یا چار رومینس ہو رہے ہیں بس بس چونکہ میرا رومینس سپین کرتے ہیں دس سال پندرہ سال پھر اس کے بعد پھر دس سال پندرہ سال اب اس عمر میں جس عمر میں میں ہوں اس میں زیادہ آپ تیچار رومینس ہی کر سکتے ہیں یہ نگر اس لحاظ سے دیکھا جائے باقی اگر آئیئر سمجھیں کہ جی فلائٹنگ ون نائٹ سٹینگ یا فلائٹنگ سٹیٹ وہ تو چلتا رہتا ہے زندگی میں لیکن بیسک رومینس جو انسائیڈ پکڑ لیتا ہے آپ کی روح کو جھکڑ لیتا ہے وہ میرے میں خرد تین یا ساڑھے تین ہوں آپ کی پہلی محبت کیا بر کہاں تھی میری پہلی محبت ہوئی تھی بلی کے ساتھ وہ میں نے کہا اس کے بعد انسان کے ساتھ میری پہلی محبت ہوئی نا وہ ہی تھی جب میں میکرک میں تھا میں آن میں صرف رہا ہو بھی اور میں آن میں کچھا پہلی محبت ہوئی اور اس نے اپنے محبت ہوئی میں ایک بنائے محبت ہوئی میں حبت ہے میں صرف رہا ہوئی ہی ہم محبت محبت ہے میں نے خ وقت محبت ہے کیا ہے کہ سی شخص اس کے ساتھ رہا ہو میں نے خ لائٹ محبت ہے میں نے خورش دانہ میں چیز پر پہلی آب چو گو تو وہ مجھے نہیں ہاتھ ہے وہ کیا ہے؟ شاید وہ مجھے شاید بننے کے لئے تیار کر رہی ہے وہ ٹیسیں جو تھی وہ پینکس جو تھے تو I really fell in love with that person and I could never have that person. I knew that. کیونکہ that was a distant dream you can never have. Like the song here, you are a distant dream I could never have you. تو وہی اتحار کے خواب تھا جو مجھے پتہ تھا کہ میں شخص کو حاصل نہیں کر سکتا. آپ نے جس تو جو بھی نہیں کیا اس کی؟ کامی جس تو کرتا. لیکن مجھے I'm gonna tell you another thing. Okay? Which I never tell most of the time but I will tell you. I was very ugly kid. You know I was very skinny. Very scrawny. Very black. Very dark. You know I was very skinny. تو مجھے کوئی بھی نہیں دیکھتا تھا. I was a middle-aged son also. Middle-aged نہیں. middle-aged son syndrome. ایک مجھ سے بڑا تھا. ایک چھوٹا. تو میں درمیان میں تھا. درمیان میں بچے کو کوئی نہیں دیکھتا. دیکھتے نہیں ہے. یا بڑے کی عزت ہو رہی ہے. یا چھوٹے بچے سے پیار کیا جا رہا ہے. تو میں اس کیا ایک انویزیبل چائنڈ. لیکن کیا ہوا کہ بیسیکلی میں جسٹ مجھے پتا تھا میں جس سے پیار کر رہا ہوں اے چاندنے چاندنا پیار کرندہ بلیا اے نتیجاندہ تو کہاں وہ چاند اور کہاں میں ہیں تو لیکن اس کے بعد جود اس چیز نے مجھے بالک کر دیا. میری محبت نے مجھے بالک بنا دیا. اور دوسروں کے دکھ کو محسوس کرنا شروع کر دیا. زیادہ. تو I was very much in love. چلیں آگے چلتے ہیں. پہلی محبت بلی کے ساتھ دوسری محبت میری گم گئی خلا میں پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ تیسری محبت مجھے مل گئی and I had a wonderful time لیکن بچھڑنا تھا بچھڑ بھی گئے ہم لوگ لیکن اس محبت میں مجھے زندگی گزارنا سکھا تھی. کہ دیکھیں ملنے کے بعد آدمی بچھڑتا بھی ہے. ہر چیز کا ایک time span ہوتا ہے. اور زندہ رہنا سکھایا اس چیز میں مجھے and I was very much in love with that person and we stayed together for a long time and then we bچھڑ گئے. desperate days and 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 لیکن and 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 کی چمک کے سامنے سادہ لگا آسمان پر چاند پورا تھا مگر آدھا لگا جس گھڑی آیا پلٹ کر ایک میرا بچھڑا ہوا جس گھڑی آیا پلٹ کر ایک میرا بچھڑا ہوا آم سے کپڑوں میں تھا وہ پھر بھی شہدادہ لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو محبت ہے وہ ایک اس میں کافی مجھے روحانی ہے تاورا بیسیکلی میں ملامتی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں صوفیوں کے دید سے نادید کی طرف فرم سین ٹو انسین بیسیکلی ہم تلاش کرتے رہتے ہیں اس روشنی کے منبے سے جہاں سے ہم نکلے ہوئے ہیں جسے آپ خدا بھی کہہ سکتے ہیں اللہ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی بھی نام دے سکتے ہیں ہم اس کے تلاش میں رہتے ہیں ہر وقت کہ کہاں ہے وہ اور جو ہمارا محبوب ہوتا ہے وہ بھی اسی کا پرتاؤ ہے اسی کا عکس ہوتا ہے تو ہم بیسیکلی پیار اپنے آپ سے کر رہے ہوتے ہیں اس کے ثروح اور اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بلی کی محبت تو مجھے سمجھ آگئی لیکن یہ دوسری اور تیسری جو محبت تھی اس میں کیا تھا جس نے آپ کو رکبر دلائی اس چہرے میں کوئی چہرہ تھا یا چہرے میں چہرے میں میرا خیاتہ میں بڑے سارے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوں گا بہت سارے جیسے میں نہیں ہوں تو سب چیزیں اس میں نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ نہیں کہ میں لیکن سب چیزیں اس میں نظر آ رہی ہوتی ہیں میں اس لئے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں کیوں انلاب ہوں محبت کی اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ کس لئے محبت کر رہے ہیں تو آپ اسپلینہ لے لیں رات کو تاکہ زبا اٹھے تو ٹھیک ہو جائے یہ کبھی نہیں ٹھیک سکتے ہیں محبت بہت ضروری ہے دنیا میں آپ کو محبت کرنی چاہیے ایک انگلیس کی وہ ہے کہ پروبر is better to fall in love and lost something like that than never to love at all مجھے ایک واقعہ یاد آیا ایک شاعر تھے انکا جب کسی سے عشق ہوا اور وہ جب ناکام ہو گیا تو کسی نے ان کی محبوبہ سے پوچھا کہ آپ کا یہ عشق جو تھا دونوں کا کافی چلا اور پھر یہ ناکام ہوا اس میں کیا ہے تو شاعر نے کہا مجھے تو مدد جو ان کی محبوبہ تھی اس نے کہا مجھے نہیں پتا تو شاعر سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اصل میں میں تو ان سے عشق کرتا تھا یہ میرے اندر اپنے والد کو تلاش کرتا ہے ہاں ہاں یہ موسٹی یہی ہوتا ہے موسٹ اوڈر ٹائم کیا ہے کہ کسی بی بی سا پوچھا نا تمہارے کتنے بچے ہیں تو وہ کہے گی پانچ کہیں نہیں تمہارے تو چار بچے بتانی ہوا جنت ملاخو کہ یہ فلان رول ادا کر رہے ہیں تو شائری میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے کہ ہم لکھتے ہیں کسی کے لیے ہیں نام کسی اور کر لیتے ہیں چونکہ سوسائٹی ابھی تک اس سٹیج پہ نہیں پہنچی کہ وہ پورے سچ کو برداشت کر سکے ہمیں شائروں کو کیوں پر پسند کر جاتا ہے اگر آپ ہم لوگوں کی ذاتی زندگی دیکھیں آپ کبھی مارے قریب بھی نہ ہیں چونکہ we give you what you want ہم آپ کے لیے ایک وہ کیا کہتے ہیں ایک ایک ڈرامانی میں کہہ سکتا ہے how would I say جو آپ چاہتے ہیں ہم وہ ہیں جو چیزہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں تو اس لیے شائروں کا پسند کر جاتا ہے آرٹسٹوں کا پسند کر جاتا ہے چلیں افتی بھائی بلی شاہر کہانی شروع ہو گی تیسرے عشق میں میں آپ کو میرا تیسرا عشق ہے بلکہ چوترا عشق ہے انسان میں اینٹی وار ایکٹیویسٹ میں جنگوں کو ناپسن کرتا ہوں اس کے لیے میری ریلیز بھی نکلی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا میں انگریزی میں بھی لکھتا ہوں لیکن اردو میں میں نے ایک نظم لکھی تھی میں بھیکاری ہوں داتا مجھے امن کی بھیک دے یہ میں آپ کو سناتا ہوں کیونکہ آپ اردگرد دیکھیں کتنی جنگیں ہو رہی ہیں اور واحیات اور فضول جنگیں ہیں جس میں انسانوں کو دڑا دڑ مارا جا رہا ہے بغیر وجہ کے تو میں نے خدا سے یہ دعا کی تھی میں بھیکاری ہوں داتا مجھے امن کی بھیک دے یہ زمین میرا کشکول ہے میں بھیکاری ہوں داتا مجھے امن کی بھیک دے میں پرندوں کے نغموں کا متلاشی ہوں مجھ کو بچوں کی کلکاریاں چاہیے میں پرندوں کے نغموں کا متلاشی ہوں مجھ کو بچوں کی کلکاریاں چاہیے مجھ کو تیاروں کی گڑگڑا ہٹ نہ دے مجھ کو جھرنوں کے بہتے ہوئے گھیت دے میں ہوں بے رنگ مجھ کو دھنک چاہیے مجھ کو خون سے بری شاہرہیں مجھ کو بچوں کی کلکاریاں چاہیے مجھ کو تیاروں کی گڑگڑا ہٹ نہ دے میں ہوں بے رنگ مجھ کو دھنک چاہیے مجھ کو خون سے بری شاہرہیں نہ دے مجھ کو سہرہ کی خاموش بادے نسین مجھ کو اونٹوں کے پاؤں سے گنگروں کی آواز دے میرے کیسے میں ایٹم بموں کا نہ ڈال میرے کاسے میں ایٹم بموں کا نہ ڈال میں عزل سے بکاری مجھے وقت کی قید کوئی نہیں ہے میں ہتھیلی میں پکڑی ہوئی ریت کی مثل اس سے فسرتا ہوا تنہا چلا جا رہا ہوں میں عزل کا بکاری مجھے وقت کی قید کوئی نہیں ہے میں ہتھیلی میں پکڑی ہوئی ریت کی مثل اس سے فسرتا ہوا تنہا چلا جا رہا ہوں ہر ایک سکنت کی حدوں سے گزرتا ہوں میں بڑے شہروں کی شاہرانوں سے میں کسبوں سے گاؤں سے ویرانوں سے چپ سے چلا جا رہا ہوں ان کو آباد رکھنا ان کی آبادی کی بیک میری جھولی میں ڈال سب کو توپوں کی میزائلوں کی نیپ آم کی گیس بم کی معاشی حسد کی نظر سے بچا جو جہاں ہے اسے شانتی دے ہر ایک دل کنات کے بھائی چارے کے جذبے سے بردے میرا کوئی مذہب نہیں ہے میرا رنگ کوئی نہیں ہے میری نسل انسان ہے میں بیکاری ہوں داتا مجھے امن کی بیک سبانہ اللہ چلیں افتی بھائی تین عشق کے بعد آپ کے ہاں تک پہنچ گئے چوتھا عشق چوتھا میرا انسان کے ساتھ عشق ہے I love human being I love کیا ہے کہ ہم شرماتے ہیں انسان کے ساتھ محبت ظاہر کرتے ہوئے شرماتے ہیں بالکل نہیں شرمانا چاہیے آپ کو اپنے حق کے لیے یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے کہ دیکھیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے جنگوں کو we can't افورڈ it ایک جنگ جو ہے وہ صدیوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو واہو برباد کر دیتی ہے جو دوبارہ بن بھی نہیں سکتی اس میں انسان بھی شاگل ہے کارپیٹ بمبنگ جب ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ بڑھتے ہیں بے گناہ اور کہہ دیجئے ہم نے سمارٹ بنگ پھینکا تھا سمارٹ بنگ کیا آپ کے دشمنوں کو پکڑ ہوگا وہ تو جہاں گرا وہاں مارا جائے گا تو اس لیے جب میں کہتا ہوں کہ میں انسان سے محبت کرتا ہوں میں واقعہ تن انسان سے محبت کرتا ہوں اس کے لیے میں آپ کو ایک غزل سناتا ہوں حضر بھی سنیں گے لیکن وہ انسان ابھی تک مجھے نہیں پتا چل سکا نہیں وہ متعدا ہوں تو اس لیے تو اس کی شکل بھی کوئی نہیں ہے نہ وہ ہے کہیں لیکن وہ سب جگہ بھی ہے وہ ہر شکل میں وہ آپ میں بھی ہے آپ کے بیٹے میں بھی ہے میرے دوستوں میں بھی ہے میرے بہن بھائیوں میں بھی ہے سب میں اینسان میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں تو اس میں مجھے وہ سب انسان نظر آتے ہیں اس پر خدا بھی نظر آتا ہے کبھی آپ تنہائی کا شکار نہیں ہوتے ہیں ہر وقت ہوتا ہوں یہ ایسی آپ نے کیا بات پوچھ دی ہر شخص ہوتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ ہوتے ہیں بعض وقت آپ اس وقت بھی تنہائی کا شکار ہوتے ہیں ماشاءاللہ اتنی خوبصورت جگہیں ہیں جہاں بیٹھے ہیں کبھی آپ کو دل چاہا کہ یہاں پہ آپ ایک چھوٹا سا گھونسلہ بنائیں یہ گھونسلہ نہیں ہے تو اور کیا ہے دیکھیں بیڈ ریلیشنشپ سے بہتر ہے کہ آپ کا ریلیشنشپ پویلاؤں بیڈ ریلیشنشپ is the worst thing that will ever happen to anybody برے ریلیشنشپ کا فائدہ اس گھونسلے کا فائدہ کیا جس میں دو الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اس پہ کروں کہ یہ کروں کہ اپنا گھونسلہ بنالوں جس کے تنکیوں میں بھی نفرت ہو بیڈ ریلیشنشپ